السلام علیکم میرا نام ہے تحابد اور آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں آج میں آپ سے ایک ایسے واقعے پر ڈسکس کروں گا جو آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کا نام ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانی سفر پہ گئے تھے اس آسمانی سفر کا نام ہے میراج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو توفے دیئے تھے ان دو توفے میں سے پہلے توفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ فرض نمازیں دی گئے تھیں اور دوسرے توفے میں سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں ڈائریکٹ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئے تھیں بغیر کسی فرشتے کے چلیں اب سورت کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا گفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذناها ربنا لا تآخذنا ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا تحملrendre وعف عنا باوثوہ ربنا لا تحمل نا ما لا تحمل نا بِه وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سلام اللہ یہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور کل یہ حج بھی ہے تو آپ نے اثر اور زہر کے بیچ کے وقت میں سورہ اخلاص ہزار دفعہ پڑھنی ہے ہزار مرتبہ پڑھنی ہے چلیں دعا بھی کر لیے گا میرے لئے اور جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی پڑھنی ہے پڑھنی ہے پڑھنی ہے پڑھنی ہے پڑھنی ہے اللہ حافظ بائی